قیون الحکایات میں ایک واقعہ نکلتا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک باپ اور بیٹا قریب سے گزرے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو بڑا تاجب ہوا وہ باپ اور بیٹا ایسے تھے ان دونوں کی شکلیں کیا تھے ایک جیسے بلکل سیم ٹو سیم ملتی تھی اگر کوئی بندہ دیکھ لیتا تو ان کو پتا نہیں چلتا کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے سیم ٹو سیم اتنی ہم شکل تو بڑا حیران ہوئے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہا کہ اتنی ہم شکلیں ملتے ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا تو کسی نے کہا کہ اے عمر بن خطاب اگر آپ ان کا پیدائش کا واقعہ سن لیں تو اور حصے زیادہ حیران ہوگے کہا کہ مجھے بتاؤ کیسے کہا کہ آپ کو بتا یہ جو شخص ہے جب اس کا بیٹا یعنی اپنی ماں کی کوک میں تھا پیٹ میں تھا تو جب یہ پیدا ہونے والا تھا تو یہ شخص جو ہے نا وہ جہاد کیلئے نکل گیا جب نکلنے والا تھا تو بیوی نے کہا کہ آپ کی امانت میرے پیٹ میں یہ کس کے آسرے میں چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس شخص نے کہا کہ جہاد اللہ کا فرض ہے کیا ہے جہاد اللہ کا فرض ہے مجھے اللہ کے فرض سے کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی میں پہلے اللہ کے فرض کو ترجی دوں گا اب یہ جو تمہارے پیٹ میں میری امانت ہے میں اس کو اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہوں کیا ہے میں اس کو اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہوں جب وہ اللہ کے حوالے کر کے گیا بہت سارے مہینیں جہاد میں لگ گئے وہاں پر مصروف رہے جب بہت سارے مہینوں کے بعد گھر واپسی ہوئی نا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا درد سہ کو برداشت نہ کر سکی ایسا درد ہوا ایسا درد ہوا برداشت نہ کر سکی کیا ہوئے جان دے بیٹھی مر گئے بیچارے تو فلانے یعنی بتایا کہ فلان جگہ پر فلان قبر ہم نے بنی ہے جا کر دیکھ لو تو وہ جیسے ہی گئے نا تو وہاں سے اس قبرستان میں سے ایک ایسا نور پھوٹ رہا تھا کہا کہ یہ کیسا ہے کہا کہ یہ نور ہر روز جو ہے نا ایسے پھوٹتے ہیں ہمیں بھی اس کا ماجرہ نہیں پتا تو وہ قریب جا کر بیٹھے نہ چاہتے ہوئے بھی نہ اس نے قبر کو کھوڑنا شروع کیا 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 قبر کو کھوڑنا شروع کیا جب قبر کو کھوڑا 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 نا پھر اس کے بعد اچانک سے دیکھا کہ اس عورت کے قریبی ایک بچہ ہے جو کھیل رہا ہے ایک بچہ ہے جو کھیل رہا ہے اس نے بڑا حیرانگی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو غیب سے آواز آئی کہاں سے آئی غیب سے آواز آئی کہ اوہ بندے تو یہ امانت ہمارے حوالے کر گیا تھا ہم اس کو ضائع کیسے کر سکتے ہیں کیا ہے یہ امانت تو ہمارے حوالے کر کے گیا تھا اب اس امانت کو ہم ضائع کیسے کر سکتے ہیں اگر بیوی بھی ہمارے حوالے کر کے جاتا تو زندہ دیتے تم نے بچہ حوالہ کیا یہ لو زندہ لے لو ہم نے دراصل اللہ پر توقف کیا ہے نہیں نا